بسم اللہ و السلام علی رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو آج ہم بنانے جا رہے ہیں زبردز سا پلاو جو کہ دے کی اخنی پلاو ہوگا مگر مٹن کے ساتھ تو آپ میرے ساتھ بندے رہیے اور انشاءاللہ آخر تک ویڈیو کو دیکھئے انشاءاللہ بہت مدائے گا دوستو تو ریسیپی شروع کرنے کے لئے سب سے پہلے آ جائے گا یہاں پر ککر اور اس ککر کے اندر ہم شامل کریں گے گوشت یہاں پر میں نے گوشت لیا ہے مٹن اور مٹن کی حصہ لیا ہے وہ چامپیں اور سینہ گوشت ہمارا ڈیڑھ کلو ہے تقریبا اور یہ گوشت چلا جائے گا اس کے اندر تو ککر کے استعمال کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا جو کھانا ہے وہ پک جائے گا درہ جلدی اور یہاں پر لے لیا ہے میں نے دو عدد میڈیم سائز کے پیاز جس کو میں نے چار ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے اس کو میں اس کے اندر شامل کر دوں گا بسم اللہ یہ کچھ کوئی دس سے بارہ جو ہے جو ہے وہ لیسن کے ہیں جن کو میں نے درمیان سے عددہ کر لیا ہے یہ بھی اس کے اندر چلے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس طرح یوں بڑے بڑے تین چار ٹکڑے عدرک کے میں اس کے اندر ڈال دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ساری چیزیں اگر آپ چاہئے تو پوٹلی بنا کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس کو اس طرح ڈال رہا ہوں کیونکہ اس کو بعد میں ہم نے ویسے ہی چھان لینا ہے اب یہاں پر میں نے ایک دو تیز پاتھ لے لیا ہے یہ اس میں شامل کر دوں گا اور دو عدد یہاں پر یہ بادیان کے پھول میں شامل کر دوں گا پانچ سے چھے ہری الائچی ہیں اس میں چلی جائیں گی اور چھے سے آٹھ لونگیں اس سے زیادہ نہیں کرنی ورنہ اس کا لونگ کا جو تیز تیز سے وہ آ جائے گا جس کے بیرے سے مزہ نہیں آئے گا اور اس کے بعد آ جائے گی کالی مرچ کالی مرچ ہم شامل کریں گے ایک ٹی سپون یہ ثابت کالی مرچ میں ڈالی ہے میں نے اور ایک ٹی بل سپون میں اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں سفید زیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ٹی بل سپون اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں ثابت دھنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ٹی بل سپون اس کے اندر جاری ہے سانف یہ دیکھئے اور میں اس میں شامل کرنے لگا ہوں دارچینی یہاں پر یہ ایک بڑا پیس ہے جس کو میں آدھا کر کے یہ یہ آدھا ٹکڑا اس کے اس میں ڈال دوں گا یہ دیکھئے اور اب میں اس میں شامل کرنے لگا ہوں نمک اور نمک میں اس میں شامل کروں گا تین چوتھائی کھانے کا چمچ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ بعد میں ہم نے پلاو میں بھی اس کے اندر پلاو کے بقدر بھی اس کے اندر نمک شامل کرنا ہے تو اس لئے تین چوتھائی جو کھانے کا چمچ نمک ہے یہ انف ہو جائے گا تو اس طرح یہ انگریڈرز ہمارے پورے ہو چکے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر بڑی الائچی بھی ڈال سکتے ہیں جس کو میں نے اسے سکپ کیا اس وقت اور اس کے اندر میں ڈالوں گا دو لٹر پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب اس پر میں ڈکنا رکھ دوں گا بسم اللہ ویٹ لگا دیتے ہیں اور اس کے نیچے فل فلم میں آن کر دوں گا اب آگ جلا لینے کے بعد ہم اس کے پریشر آنے کے انتظار کریں گے اور جب پریشر آ جائے گا تو ہم پریشر آنے کے بعد اس کو پندرہ منٹ کا پریشر دیں گے تو دوستو اب اس نے پریشر لے لیا ہے تو اب اس پریشر لے لینے کے بعد اس کو ہم پندرہ منٹ کا پریشر دیں گے اور پھر کوکر کو کھولیں گے انشاءاللہ تو الحمدللہ دوستو اب ہمارا یہ پریشر اس کو دے چکے ہیں اس کا ٹائم پورا ہو گیا اس کی میں نے بھاپ وغیرہ نکلنے کے لیے اس کو چھوڑ دیا تھا اور اب میں اس کے بیٹ کو بھی لفٹ کر لیتے ہیں اور اس کا ڈھگنے کو بھی اٹھا دیتے ہیں ویٹ لفٹ کر لیتے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کہا کہیں گرا نہ دوں یہ دیکھئے ماشاءاللہ یخنی ہماری بن کے تیار ہے تو یہ ہمارا گوشت بردست ماشاءاللہ آئے ہاتھ کو جلانے کی آسان ترکیب یہ دیکھیں بلکل گل چکا ہے اب یہ ہمارا کام پورا ہو جائے گا اب ہم ایسا کریں گے کہ اس یخنی کو چھان لیں گے تاکہ گوشت علاجہ ہو جائے اور یخنی الادہ ہو جائے تو چھاننے کے لیے دوستو ہٹا لیتے ہیں اس ککر کو یہاں سے اور اس چولے کے اوپر میں پلیس کرنے لگا ہوں یہ کٹنگ بورڈ اور اس کٹنگ بورڈ کے اوپر رکھا ہوا ہے میں نے ایک عدد باؤل اور باؤل کے اوپر رکھا ہوا ہے سٹرینر یہ اتنے بڑا سٹرینر میں نے اس لیے لیا ہے کہ اس قسم کے کام تھوڑا آسان ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب اس کے اندر ہم یخنی کو خالی کر دیتے ہیں تو اس طرح یہ یخنی ہماری ہو گئی الادہ یہ دیکھیں تو اس طرح سے یہ گوشت کو الادہ کر لینا آسان ہے گوشت کو اب اب الادہ کر کے رکھ لیں گے اور پھر ہم بنائیں گے اپنا پلاو تو دوستو اب آگیا ہے مرحلہ ہمارے چاول کے بنانے کا اس چاول کو بنانے سے پہلے ہم اس کے لئے مسالہ وغیرہ تیار کریں گے اس کے لئے یہاں پر لے لئی ہے میں نے ایک دیکچی اور اس دیکچی کے نیچے میں آگ روشن کر رہے لگا ہوں اور یہ آگ میں جو ہے فل فلیم آن کروں گا اور اس کے اندر شامل کروں گا اس دیکچی میں ایک بلکہ آدھا کپ دیسی گھی گا اور میں ریکمنٹ بھی آپ کو یہی کروں گا کہ آپ لوگ بھی دیسی گھی استعمال کریں کیونکہ پلاو کا مزہ آتا ہے جب وہ گھی میں پکے ویسے اگر آپ لوگوں کو ہوتا ہے کچھ لوگوں کو کہ وہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر وہ تیل استعمال کرنا چاہے تو کر لیں میرے پاس اتنی مقدار میں چربی ابھی نہیں اویلیبل تھی اثر وائز میں اس کو چربی میں پکا دا اور چربی میں تو اس کا ٹیسٹ پر اور بھی بدبردست ہو جاتا ہے ماشاءاللہ دیسی گھی کی بات ہی کچھ اور ہے اب یہ آپ نے ڈالا ہے اور اب اس سے خوشبویں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں سبحاناللہ تو میری رکومنٹیشن ہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کم کھائیں لیکن دیسی چیزیں کھائیں زیادہ ولایتی چیزیں زیادہ کھانا یہ جو آپ کو کوئی ڈالا کہتے ہیں یا بناشپتی کہتے ہیں اس کو زیادہ کھانا ہمارے لئے ویسے بھی نقصان دے ہوتا ہے اور بعد میں مختلف ڈیزیزز کا باعث بنتا ہے تو کم کھائیں مگر دیسی چیزیں کھائیں اصلی خالص چیزیں کھائیں اب اس کے اندر جب ہی ہم نے گھی ڈال دیا ہے اور یہ سوڑا گرم ہو گیا تو اس کے اندر میں تقریباً تین میڈیم سائز کے اس طرح سے پیاز کٹے پر ڈال دوں گا بسم اللہ تو دوستو اب ہم نے ان پیازوں کو ہلکا سا بلکل سرخ کرنا ہے اچھا ایک بات آپ لوگ اور نوٹس کریں گے وہ یہ کہ گھی جو ہے اس کے اندر جو آپ کے پیاز وغیرہ ہیں یعنی یہ دیسیگی اس کے اندر آپ کا جو پیاز وغیرہ ہیں وہ زیادہ جلدی سرخ ہونے ہیں کیونکہ جو حرارت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے دیسیگی میں بنسبت تیل کے اب یہ دیکھئے یہ ہمارے جو پیاز ہیں انہوں نے ہلکا سا اپنا کلر تبدیل کیا ہے اب میں اس کے نیچے کروں گا آگ کو ہلکا سا سلو اور اس کے اندر میں شامل کروں گا تقریباً ایک ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ اور ایک ٹیبل سپون تقریباً ادھرک کا پیسٹ اور تقریباً ایک ٹیبل سپون یا سے تھوڑا زیادہ جو ہے وہ گرین چیلی کا پیسٹ وہ اس کے اندر شامل کروں گا اور اس کو شامل کر لینے کے بعد اب ہم اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے اتنا ہم نے فرائے کرنا ہے کہ اس کے اندر کی جو سٹرانگ سمیل ہے وہ ختم ہو جائے جو ہمارا گوشت ہے کیونکہ ہم نے سینے کا گوشت لیا ہے تو اس میں وہ بھی تھوڑا چرب ہے تو وہ بھی ہمارے لئے پرپس سالف کرے گا ہمارے لئے جو طریقہ اس لئے ہم نے آدھا ہی کپ وہ گھی لیا ہے زیادہ نہیں لیا مینوائل جو یہ فرائے ہو رہا ہے تو میں اس کے اندر کچھ چیزیں اور شامل کر دیتا ہوں اسی موقع پر دو سے تین تیز بات جویدری کے ایک پیس ایک چھوٹا سا پیس داچینی کا تین چار لونگے دو بڑی الائچی اور اس کو بیس کے ساتھ ہی ہم بھولیں کے تاکہ اس ہاتھ میں اس کی خوشبو آ جائے ہمارے پاس اور اب اس موقع پر جبکہ ہم نے تھوڑا سا کو فرائے کر لیا ہے میں ہلکا سا اس کے اندر پانی شامل کر دوں گا تاکہ اب ہمارے جو مسالیں ہیں ان کے جلنے کی کوئی اس کو جلنے کا کوئی چانس منا رہا ہے اور یہ پانی ڈالنے کے بعد میں اس کو سوڑی دیر کے لیے ڈھکوں گا تاکہ یہ پیاز جو ہے ہمارے اچھی طریقے سے نرم ہو چکے ہلکی آنچ اور یہ میں نے اس کو ڈھک دیا ہے دو منٹ کے لیے ڈھک کے اس کو پکاؤں گا تو دوستو آپ یہ دو منٹ کے بعد ہم اس کو ڈال لیتے ہیں ڈھکنے کو اور یہ دیکھئے ہمارے پیاز اچھے سے نرم ہو چکے ہیں ہلک ہلکا ساتھ میں پانی بھی ہے آگ اسی طرح لو رہنے دیں گے اور اس کے طرح میں شامل کرنے لگا ہوں تقریباً یہ چھے ٹیمائٹر میں نے اس طرح سے کٹ لیا یہ اس میں شامل کر دیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالے اور یہ مینموم سے مسالے اس کے اندر جاتے ہیں تو ایک ٹیبل سپون میں اس میں نمک ڈال دوں گا اور چونکہ ہمارا نمک پہلے سو جخنی وغیرہ میں بھی ڈال چکا ہے تو انشاءاللہ یہ کافی ہو جائے گا اگر نہیں ہوا کافی اگر کوئی مسالہ ہوا تو ہم بعد میں ایڈجس کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون ہیپڈ میں اس کے اندر ڈالوں گا پوچھتے ہیں ہیپڈ کا مطلب کیا ہے تو ہیپڈ کا مطلب ہیوں پاڑ بناوا یہ دھنیا پاورڈر میں اس کے اندر ڈال رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دڑا مرچ جائے گا اس کے اندر اسی طرح ہیپڈ ایک ٹیبل سپون آپ لوگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپڈیٹیز کے ساب سے اور سفید زیرہ جائے گا ایک ٹیبل سپون یا اس سے کچھ زیادہ سفید زیرہ مجھے ویسے پسند ہے اس لئے میں کبھی زیادہ بھی استعمال کر لیتا ہوں جب یہ سارا کچھ میں اس کے اندر ڈال دیا اب میں آنچ کو کروں گا تیز اور ان سب کو تھوڑا سک کروں گا مکس اور اس کو اچھی طرح مکس کر لینے کے بعد اب میں اس کی آپ کو کروں گا میڈیم فلیم میڈیم یا میڈیم لو کہلیں آپ اس کو اور دھکنا جائے گا اس کی اوپر اور اس کو تقریبا ہم آٹھ سے دس منٹ کے لئے یوں ہی پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس وقت تک بندہ کی مدد میں لگے رہتے ہیں کہ جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تو دوستو اب تقریبا آٹھ سے نو منٹ گزرنے کے بعد میں اس کا دھکنا اٹھا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ پیاز جو ہیں وہ نرم ہو چکے ہیں اور اب اس کے اندر جو ہے جو بوجھ تھا ہمارا وہ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آرام آرام سے ہم اس کو ڈال رہے ہیں اور اب ہم اس گوشت کو اس مسالے کے ساتھ تھوڑا سا بھون لیں گے فرائے کر لیں گے بارہا میں یہ والی بات بتا چکا ہوں اگر آپ نے بوٹی کو ٹوٹنے سے بچانا ہے تو آپ چمچہ جو ہے وہ بوٹی کے نیچے سے ڈالا کریں تو بوٹی انشاءاللہ تعالی نہیں ٹوٹے گی بہت زیادہ نہیں مگر ہلکا سا چمچے جلائیں کہ تاکہ آپ کا جو سالن ہے وہ لگنے نہ پائیں اور دوستو اب اس کے اندر ہماری جو یقنی ہم نے آئے لدہ کر لی تھی ہو جائے گی اور یہ یقنی جو ہے یہ تقریباً ڈیڑھ لیٹر سے تھوڑا سا زیادہ ہے ہم اس کے اوپر یہ جو اس کی تری ہے کیونکہ چرب گوچھتا تو آپ دیکھ رہے ہوں کہ اس کے اندر سوڑی سی جم گئی ہے تو یہ بھی اس کے اندر ہی جائے گی کیونکہ اس تری سے ہی اس کے اندر جو مزید گھی کی کمی ہے وہ اسی طرح سے پوری ہوگی اس کو میک شور کہ آپ اس کے اندر شامل کر لیں اور یہ اس کے اندر یقنی شامل کر لینے کے بعد آپ اس کے اندر یہ میں نے جو املی ہے اس کا پانی بنا لیا ہے اس کو بگو کے رکھا تھا اور اس کو بنا لیا ہے کچھ اس کے اندر اس کی گھٹیا بھی میں نے شامل کر دی ہیں اچھا لگتا ہے تو یہ املی کا ایک کپ پانی میں اس کے اندر شامل کر رہا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ املی کیوں ڈالی ہے تو اگر اس کو آپ ڈالیں گے تو آپ کو پس جلے گا کہ یہ کیوں ڈالی گئی ہے اس کے اندر اس کا بڑا زبرز تیسٹ آتا ہے تو نئی چیزیں ٹرائی کرنی چاہیے میرے چینل کا نام بھی ریسیپی ٹرائر ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ نئی چیزیں ٹرائی کی جائیں پرانا اور وہ پرانا سٹائل اور وہ سارے چیزیں وہ تو ہم تیار کرتے ہی ہیں لیکن تھوڑا ڈیفرنٹ بھی ہونے کی کوشت کیجئے تو آپ کو پچھلے گا کہ دنیا میں اور بھی ذائقے ہیں اور ان کو ٹرائی کیجئے تو یہ سب کچھ کتر جالنے کے بعد میں اس کے اوپر ڈھکنے کو ڈھک دوں گا اور اس کے اوپر اس کو اُبال لانے کی چھوڑ دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو اب یہ دیکھئے یہ یخنی ہماری اُبال بھی آ چکی ہے اب اس کے اندر جائیں گے چاول اور یہ چاول یہاں پر میں نے ایک کلو باسمتی چاول لے لیا تھے اور اس کو میں نے کچھ دیر بھگو لیا تھا اس میں سے پانی اب میں نے نتھار لیا ہے اور یہ چاول میں اس کے اندر شامل کرنے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چمچہ لے گئے ایک لمحے کے لئے سکولیوں نرام سے ہاتھ کے ساتھ برابر کریں گے اور اب ہم اس کو اُبالنے کے لئے چھوڑ دیں گے اور اتنی دیر انتظار کریں گے کہ اس کا پانی جو ہے اتنا خوشک ہو جائے کہ اس کو دم لگا سکیں تو اس کے لئے ہلکا سا میں نے دیکھیں ڈھکنا کھلا چھوڑ دیئے تاکہ یہ اُبالے بھی جلدی اور یہ خوشک بھی اپنے حساب سے ہوں نیچے اس کے آگ فل فلیم اس کے روشن ہے مین وائل میں اس کے لئے اس کے پیازوں کا طرقہ تیار کر لیتا ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھئے یہاں پر ہم پیاز سرخ کر رہے ہیں یہ آخر میں جب دم لگائیں گے تو یہ پیاز ہم سرخ کر رہے ہیں اس کے اوپر سے بھرو رہیں گے اس کے لئے یہاں پر میں نے تقریباً ایک پیاز اسے سے کٹ لیا ہے میڈیم سے سائز کا جب تک وہاں پر ہمارا پانی خوشک ہوتا ہے ادھر ہم اس کو تیار کر لیں گے تو دوستو یہاں دیکھئے یہ پیاز ہمارے سرخ ہو چلیں زبردستہ کلر آگے ہیں ان پر اب میں اس کو ریموو کر دوں گا کیونکہ اگر میں اب آگ پر اور رکھوں گا تو یہ کالے ہو جائیں گا اور میں نے اس کو کالا نہیں کرنا ہے تو اب میں اس کو کچی پلیٹ میں نکال لیتا ہوں تو دوستو یہ تقریباً ہمارا پانی اب خوشکی کے خوشک ہونے کی طرف ہے خوشکیاں بننی شروع ہو گئی ہیں اور ہم ایسا کریں گے اس ٹائم پر اس کے آگ کو ہلکا 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 کر دیں گے میں نے اس کو میڈیم بلو کر دیا اس کے آگ کو دم لگانے سے پہلے ہم ایسا کریں گے کہ کچھ ہم نے ثابت ہری مرچے لے لی اور یہ ثابت ہری مرچے ہم اس طرح سے اس میں لگا دیں گے اور کچھ یہاں پر یہ میں نے پودینہ لے لیا ہے پودینے کے کچھ پتے میں اس کے اندر ڈال دوں گا یہاں سے یہ سارا آخیر میں خوشکو کے لیے ہے اور کچھ ہمیں ہاتھ کی مجھ سے گرم مسالہ اس پر اوڑ دوں گا یہ دیکھئے سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ ڈال لینے کے بعد اس کے اوپر جائے گا ایک کچھن ٹاول جو ہوتا ہے ایک کپڑا کہلیں اس کو کوئی بھی کپڑا لے لینے دے سبحان کہہ لیں اور اوپر سے ڈھکنا جائے گا اور ڈھکنا جانے کے بعد ہم اس کو لپیٹ دیں گے اور اس کو میڈیم لو آج پر کوئی پندرہ ایٹ منٹ کا دم لگا دیں گے تو دوستو آپ پندرہ منٹ گزر چکے ہیں میں اس کی نیچے چولہ بند کر دیتا ہوں اور اس کو پر سے بزن ہٹا لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ زبردست بہت ہی شاندار خوشبو ہے پورا گھر میرا محک را ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمتیں ادا کی ہیں اور ہم اتنے بہترین کھانے بھی کھاتے ہیں اتنے بڑے ذائقیں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو بانٹ کے کھائیں تو ابھی سب سے پہلے ایسا کر لیتے ہیں یہ جو مرچے ہم نے لگائی تھی اس کو نکال لیتے ہیں یہاں سے کیونکہ ہم اس کو جب سرب کریں گے تو یہ اوپر سے اس کے اوپر لگا کر اس کو استعمال کریں گے اگر اسی طرح ہم نے نکالا ہو تو یہ مکس ہو جائیں گے let's remove them اور اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو چاولوں کو ہم ایک جھٹکہ دیتے ہیں یہ دیکھئے سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ رہے ہیں شاندار ماشاءاللہ زبردستے چاول ہمارے بن کے تیار ہیں یہ دیکھیں سبحان اللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ شاندار شاندار بہت ہی شاندار خوشبو ماشاءاللہ 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 شاندار کیونکہ بہت گرم ہے اس لئے چمچے کے استعمال کر رہا ہوں یہ دیکھیں ہماری بوٹیاں اور یہ دیکھیں ہمارا ہیپ مرچیں اور یہ جو مرچیں ہم نے نکال لی تھی ان کو ہم یہاں پر ساتھ میں عرق دیتے ہیں تاکہ ایک اچھا سلو کارے یہ دیکھیں اور جو ہم نے پیاس سرخ کر لیا تھے وہ بھی ہلکے ہلکے سے یہاں پر ہمارے سے ڈال دیں گے اچھے کرسپی کرسپی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ یہ ہمارا زبردست سا فیبلس سا پلاو بن کے تیار ہے تو اب اس کا نمبر آتا ہے ٹیسٹ کرنے کا اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ تو میرا فیوریٹ سیگمنٹ ہے تو انشاءاللہ آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں دوستو ٹائم ہے کھانے کا اور اس کے لئے ہم لے لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وعلا برکت اللہ میں اوپر سے اس لے رہا ہوں کہ یہ بوٹی مجھے پسند آرہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سینے کی بوٹی اور سینے کی بوٹی مجھے پسند ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے ہوگے چاول زبردست ماشاءاللہ اور پہلے ذرا دیکھ لیتے ہیں گوشت اپنا یہ دیکھیں سبحاناللہ بالکل گلوہ نرم اور گرم اسی لئے ہاتھ لگانا سوڑا مشکل ہے اب اس کا نوالہ بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم باو فینٹاسٹک حمومی طور پر جو پلاو ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے کھٹائی کبھی نہیں کھائی ہوتی لیکن اس کے اندر جو ہلکی سی کھٹائی ہے جو ٹیمارٹر اور املی کے شامل کرنے بھی سائی بہت شاندار لگتی ہے تو آپ جب بنائیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا بہت شاندار لگتا ہے ماشاءاللہ فیبلس بہت شاندار لگتا ہے ماشاءاللہ آپ بھی بنائیں گے تو بہت مدہ آئے گا ضرور ٹرہی کی لے گا اور میرے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کی لے گا انسٹاگرام اور فیس بوک اور یوٹیوب پر بھی اپنے کمینٹس میں بھی بتا سکتے ہیں اور جادے جادے یہ نہ بھولیے گا کہ آپ نے لائک بھی کرنا ہے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے تو انشاءاللہ پھر ملیں گے مزید ریسی پیس کے ساتھ ماجد بیلان کو وجہ دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی